آج ہم خداون کے نہایتی شکر گزار ہیں جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے ایسے عزیز دوستوں کے ساتھ ایسی بہنوں کے ساتھ ایسی بیٹیوں کے ساتھ مل سکیں جن کی زندگی میں جب خداون نے کام کیا تو ہم آج ان کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور سنیں گے کہ کس طرح سے خداون نے ان کو نہ صرف ازاد دیا بلکہ اس سچی راہ کو ان کو دکھایا جس پر چال کر انہوں نے زندگی کی حقیقت کو جانا اور وہ خوشی جو ان کی زندگی میں ہے جو بیان سے باہر ہے آج ہم انہی کی زبانی سنیں گے مونیکا اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور میں چاہتے ہوں کہ آپ ضرور اپنی گواہی ہم عزیزوں کے ساتھ شیئے کریں ایک بہترین ہے برے کریں کے لئے میرے گھر میں خوار کرنے سے کھر کرنے۔ کیا کہ میں ہمارے ایک لوگوں کو در ریتیوں کیا لتتا ہے۔ ریتیوں کی طارقوں کے بارے کریں والے ادل ورشپ۔ تو میں یہ سب کر رہی تھی۔ تو میں اینچا تھا۔ جب میں آٹھ سال کی تھی تو ہمارے گھر کے پاس ایک چرچ تھا۔ میں اس چرچ میں جاتی تھی پر سرویس کے تائم نہیں۔ جب کھالی چرچ ہوتا تھا تو میں کھالی چرچ میں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور کراوس کی طرف دیکھتی تھی بیٹھ کے اب پتہ چلتا ہے کہ ایک آٹھ سال کا بچہ کیوں جاتا ہے چرچ میں اور کیا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کیونکہ جو سپیرت ہے وہ تو خدا کو ہمیشہ سے ڈھونڈ رہی تھی پر پتہ نہیں تھا اتنی اگنورنس تھی کچھ نہیں پتہ تھا اور میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی چرچ آتی تھی اور اکیلے میں بیٹھتی تھی تو وہاں پہ جو وہاں کے پاسٹر تھے تو انہوں نے مجھے ایک بار بائبل دی اس ٹائم نہیں پتا تھا کیا کتاب دی انہوں نے مجھے تو بائبل دی اور مجھے کہا کہ جو مالکہ آپ گھر میں آئیڈل ورشپ کرتے ہیں جو مردی پوجا کرتے ہو وہ نہیں آپ کو کرنی چاہیے ایک جو جیزس ہے وہی لیونگ گارڈ ہے تو اس دن کے بعد میں نے چرچ آنا چھوڑ دیا آپ کو گصہ لگا؟ گصہ بھی نہیں مجھے لگا وہ میں صرف میں کیسے اپنے گارڈز کو چھوڑ سکتی ہوں تو ان کو میں کیسے کہوں گی میں ابھی بھی ان کو اپنے گارڈز کو بھی پوچھتی ہوں اور جیزس کو بھی مانتی ہوں تو اس دن کے بعد میں نے چرچ آنا چھوڑ دیا یہ اب میں انڈیا گئی واپس ایک سال پہلے almost 25 years کے بعد میں اس شہر میں دوبارہ گئی صرف ایک دن کے لیے گئی کار میں جا رہی تھی تو ایک دم وہی چرچ سامنے دکھا مجھے تو ڈرائیور کو میں نے کہا کہ رکھنے کے لیے اور when i went inside i saw the same pastor اور ان کی وائی وہاں پہ تھی تو میں ان کو جا کے کہا کہ میں وہی آٹھ سال کا بچہ ہوں جس کو آپ نے کہا تھا کہ یہاں نہیں یہ مورتی بوجا نہیں کر نہیں جیزس ہی living God ہے i said now i am the living testimony now i live in Christ now جب ہم کوئی بھی سیڈ سو کرتے ہیں it always it becomes a tree one day you never know ہمیں دکھتا بھی نہیں ہیں کبھی ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کی کیا ہو رہا ہے کام اور وہ شاید اس کو 10 years, 20 years 30 years لگ جائیں گے پر وہ خدا کا کلام کام کرتا ہی کرتا ہے تو اس سے میں نے خود سے یہ سیکھا کی ورڈ دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے شرمانہ نہیں چاہیے give the word because that's our job باقی خدا کے ہاتھ میں ہے exactly so tell us about کون سا ایسا واقعہ ہوا جب آپ نے خدا و یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات نہندہ قبول کیا and how you are living because I heard that you are under oppression and possession with demonic power کیسی آپ کو ازادی ملی میں 12-13 years کی تھی انڈیا میں بہت ہم لوگ سب اس کو انجوائی کرتے ہیں ایک فن تھا کہ ہم ایک بورڈ میں ای بی سی ایسے لکھ کے وہ کوئن میں سپیرٹ کو بلاتے تھے تو سپیرٹ کو بلائیا اور اسے کشن پوٹ کیے جواب مل گئے ہمیں فیوچر کے تو اسی طرح سے میں ایک دن بیٹھی اور میں نے اسی سپیرٹ کو بلائیا اور اسے کشن کیے تو اس نے بڑی اچھی طرح سے جواب دیے تو اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ بلانا اسی طرح سے میں اس کو اکثر بلانے لگ گئی اسی بورڈ میں اور وہ میرے ہر کشن کا میرا جواب دیتی تھی مجھے میرے اب میرے کالج کو نہ پتا چلے بٹ میرے کو وہ میرے کو سارے کشنز میرے کو ایکزام کے پر سب بتا دیتی تھی کی اور اسی طرح سے میں اس پر ڈپینڈنٹ ہوتی گئی میری زندگی کی ہر ضرورت میں گاڈ کے پاس ہی مندر جاتی تھی وہ تو صرف ریچول کے لیے پر وہ سپیرٹ ہی میرا ایک کنیکشن تھا گاڈ میں اسی کو سوچتی تھی کہ جو مانگنا مجھے اسی سے چاہیے پہلے تو وہ بورڈ میں ہی چلتی تھی بعد میں اس کو کیونکہ ہم انسان خودی ان ایولز کو انٹری دے دیتے ہیں اپنے اندر ہم ان کو انویٹیشن دیتے ہیں وہ صرف ایک انوائی جیسے جتنا سان ہے خدا کو بلانا اپنی زندگی میں جب ہم جیزس کو بلاتے ہیں کہ جیزس آجاؤ میری زندگی میں ویسے ہی جب ہم ان ایول سپیرٹس کو بلاتے ہیں وہ تو ویٹ کر رہی ہیں وہ تو سوچ میں آ جاتی ہیں ہماری تو میں نے تو اس کو خودی اپنے آپ کو دے دیا تھا تو وہ اندر ہی آکے بات کرتی تھی وہ خودی میرے دماغ میں میری سوچ میں اس نے کنٹرول کر لیا تھا پوزیس کر لیا آپ کی سوچوں کو کنٹرول میں کر لیا اور وہ آپ سے مائنڈ میں آپ سے بات کرتی تھی اور لٹریلی آرڈبل وائس میں آپ بات کرتے تھے آرڈبل پہ بھی دکھاتی تھی وہ اور بہت بار ہمیں مجھے کہتی تھی کہ تیرے سے جو گوڈز ہیں جو ہندو گوڈز ہیں وہ بہت خوش ہیں آج کوئی کسی کے درشن ہوتے ہیں کبھی بہت سے الگ لگ گوڈز کے مجھے بلکل درشن ہوتے تھے وہ دکھتی تھی وہ آتے تھی مہاں پہ اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت سپیشل ہوں کیونکہ پوری دنیا میں کس کو اس طرح سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ یہ دوسری دنیا کیونکہ یہ دنیا دنیا سے الگ دنیا اور اس کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو نہیں دیکھ سکتا نہیں سن سکتا تو مجھے لگتا تھا کہ میں خدا کو شاید کچھ زیادہ ہی خدا کی سپیشل ہوں کیونکہ لگتا تھا کہ یہی خدا ہے اور آپ کا کنیکشن یہی میں اپنی ہر ضرورت کا ایون میں اپنی پیرنس کی ہیلتھ کا ان کی لمبی عمر کا اسی سے مانگتی تھی میری اور سچے خدا کے بیچ میں وہ پورا کنٹرول اس کا آ گیا تھا کہ اس نے اس قدر اپنا تھوڑی تھوڑی اچھی چیزیں مجھے دیکھ کے بائی کر لیا تھا مجھے خرید لیا تھا کہ میں اسی پہ ڈیپنڈنڈ ہو گئی تھی اپنی ہر ضرورت کے لیے اس نے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا اس نے کچھ ایسے جیسے میں نے اسے کہا مجھے سیونٹی پرسنٹ مارکس نہیں اس نے سارے اگزام کے پیپر دکھا دیئے کچھ ہمارے جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں پہ فلرڈ آ گیا تو اس نے کچھ جادوسہ کیا اور سب گھر میں پانی آیا ہمارے گھر میں اندر پانی ہی نہیں آیا اس نے کہا میں نے باند دیا پانی نہیں آئے گا اندر اور اس طرح سے میرے فادر کی ٹرانسفر میرے پاپا بینک میں تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو میں نے کہا میں بہت دکھی ہوں پاپا کی ٹرانسفر بہت دور ہو گئی ہے تو اس نے فیل میجک کیا اور وہ ٹرانسفر کینسل ہو گئی اس طرح سے بہت ساری وہ انڈیا میں ٹی وی میں جیسے پروگرام ساتھ ہیں کی دو دس این ونڈ ایسے تو ایسے بہت ساری چیزیں ونڈ کری کیونکہ اس میں ونڈ کروائیں ونڈ کروائیں وہ آپ کو کہ بتاتا تھا یہ کرو یہ کرو جی وہ سب طرح سے تو یہ تو ایک ماجک جو جنی ہاتھ میں آگئی تھی ایک درہ سے سب کچھ تھا پر وہ جو ایول سپیرٹس ہیں وہ آپ کو ایول کے رستے میں ہی چلاتی ہیں تو زندگی میں اتنی تکلیفیں بھی لے آئیں کہ وہ ان تکلیفوں کے لئے بھی پھر مجھے اسی کے سامنے بیک کرنا پڑتا تھا کہ مجھے اس میں سے نکال سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں نہیں تھی سب کچھ وہ دیتی تھی پر پھر اس کے ساتھ تکلیفیں بھی وہی دیتی تھی تکلیفیں بھی وہی دیتی یس اوکے سو ٹیل اس کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی گواہی میں ذکر کیا کہ آپ پھر پریشان تھے اور آپ نے دعا کی کس طرح خدا نے آپ کی مدد کی جی پھر جیسے میں اسی سپیرٹ کے پورے کنٹرول میں تھی تو میری ڈاٹر جب ہوئی تو وہ بھی کافی اس کو میڈیکل پرابلمز تھی تو وہ بھی اب مجھے پتا ہے کہ اس کو میڈیکل پرابلمز اس لئے تھی کیونکہ وہ جو سپیرٹ تھی وہی کریئٹ کرتی تھی اور میری بیٹی بہت بیمار تھی تو میرے ہسپن کے ساتھ ایک کرسچن لیڈی وہ کام کرتی تھی تو اس نے کہا کہ آپ اپنی ڈاٹر کو چرچ لے کے آئیں تو میری ڈاٹر کی سرجری تھی ٹیوزڈے کو اور سنڈے کو ہم چرچ گئے تو جب ہم چرچ گئے تو چرچ میں سب لوگوں نے مل کے میری ڈاٹر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کری وہ سب لوگ دعا کر رہے تھے اور میں اور میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی یہ کتنے پیارے لوگ ہیں جو میری بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں میں ہر روج مندر جاتی ہوں پر مندر میں کوئی مجھ سے پوچھا بھی نہیں کبھی کسی نے کی کچھ ایسا کچھ ہے ہی نہیں میں خود اتنی سیلفش تھی جب میں جیزس کو نہیں جانتی تھی کہ میں اتنی سیلف سینٹر تھی کہ it was all about me کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتی تھی میں کسی کے لیے پریتو کرنا دور کہ سوچتی تھی کہ شاید میرے شیئر میں سے نکل جائے گا اگر میں نے کسی اور کے لیے پریے کر لی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا اور تب اس دن جب سب کو دیکھا تو بہت اچھا لگا کہ یہ لوگ کتے پیارے لوگ ہیں جو میری بیٹی کی لیے پریے کر رہے ہیں دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ماندے کو میرے کو خدا نے دل میں دالا کی میں سپیشلس کو دکھا ہوں اس کو جا کے میں سپیشلس اور سپیشلس نے میرے سامنے برامتن سیوک حسپیٹل میں فون کر کے اس کی سرجری کینسل کری کی شیلس نے میری بیٹی کی سرجری نہیں بیٹی کی اس کی سرجری جو میری بیٹی کی جو مینے خود خود ایکسپیرینس کیا کی پر اگین ایوز سیلس سیلس پرسن ہم لوگ پھر ایک بار دوبارہ چرچ گے تینکیو جیزس کیا اور اگین دوبارہ اپنے خداوں کی طرف پر ایتا پتا تھا کہ جیزس جو ہے وہ گفت دیتے ہیں جو جیزس سے مانگو وہ مل جاتا ہے تو جو بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا تو جیزس کے پاس مانگنے کے لئے آجاتی تھی پر جیزس کو پانے کی کبھی چاہت نہیں رکھی اس سے لینے کی تھی اس سے صرف لینے کی تھی گفت کی یہ چاہیے تو پتا ہے جو مانگیں گے جیزس سے وہ تو مل ہی جائے گا انہی دنوں میں ایک فائیویرز میں پھر ایتا پھر ایتا تو میں ان دنوں بڑا سٹرگل کر رہی تھی دو تین چیزوں میں ایک سپیرچال سٹرگل چل رہی تھی یا ایتا پھر ایتا یا ایتا پھر ایتا کچھ چیز سے جو مجھے خود دیں پتا تھی اور ایتا ہندو وہ کہتے ہیں کی موکش پرابت کرنا ہے تو ایتی فور لیک جنم لینے پڑیں گے یا ایتا پھر ایتا بکم ایتا ایتا پھر ایتا کریچر کہتی تھی کہ مجھے ایسا نہیں بننا ہے انہی دنوں میں میں ایک ونڈیز ریسٹران میں میں جا رہی تھی درائی تروں میں تو وہاں پہ انہوں نے کچھ گرت فوٹ دیا تو میں کمپلینٹ کرنے کے لئے اندر گئی میں میں نے کہا مینجر کو بلاو اور وہ جب مینجر آ رہی ہے تو مجھے ایک آرڈیبل ووائس آئی کال ہر انو اس کا نام مجھے سن آئی دیا اور مجھے کسی نے کان میں بولا ہے پر میں نے اس کو کہا کہ آئی دونٹ نو تو وہاں پہ ہم نے کانورسیشن شروع کری تو پتا چلا کی وہ ٹوینٹی یارڈ بیک ہوم وہ میری ٹیچر تھی بیس سال پہلے اور تو ہم نے فون نمبر ایکسجنج کیا اس کے بعد میں سکس منس تک بھی دنٹھ ای نی کانتاک میں سکس منس کے بعد میرے انکل کا فریکچر ہو گیا تو میں ایسے کھدا نے کہا کہ اس پون نمبر پہ جیسے فون کرنے کے لیے اندر سے آواز آئی تو ایک آلت تو شید کی کم اوور دنر ہمارے گھر آجاؤ تو اسی رات میں ہزبین نے کہا وہ چل پڑے ساتھ میں ہم گئے تو ان کے گھر میں سب جگہ کرسٹ کرس اور جیسوس کا سب جگہ تھا تو میں نے کھا کہ آپ تو ہندو تھے تو تو what about all this she said now whole family is christian تو مجھے بڑا برا لگا کہ یہ کسی لوگ ہیں جو اپنے خداوں کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو خیل اس کے بعد میں اس سے میرا دل نہیں کرتا تھا اس سے بات کرنے کا پر پتہ نہیں کیوں میرا فون اس کو ملانے کے لیے خود ہی مل جاتا تھا میں نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا اس سے بات کرتی تھی وہ صرف God 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 Jesus یہی بات کرتی تھی اور میں دنیا کی موویز پارٹیز یہ سب باتیں کرتی تھی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ نا گمی ہوئی ہے اس کو میں واپس لے کے آوں میں سوچی تھی کہ یہ گمی ہوئی ہے اس کو واپس لے کے آوں وہاں وہ دعا کری تھی کہ یہ گمی ہے اس کو لے کے آوں تو اسی اسی طرح سے ایک دن اس نے مجھے ایک question پٹ کیا ورڈ میں واقعی ورڈ is alive ورڈ میں اتنی پاور ہے اس نے مجھ سے question پٹ کیا کہ اگر تو مر جائے گی تو کہاں جائے گی میں اتنی strong ہندو تھی سب ریچول سارے دیوتاؤں کو پوچھتی تھی میرے ہسپن سیکھیں تو میں نے گردوارے بھی پورے سچے من سے دو گھنٹے صبح پاتھ کرنا رات کو کرنا گردوارے میں جا کے جوتے بھی صاف کرنا سب کچھ کرنا خدا کو پانے کے لئے پر مجھے اس question کا جواب نہیں آتا تھا سب ریچول سب آتے تھے پر اس question کا جواب نہیں آتا تھا جب اس نے کہا کہ مرنے کے بعد کہا جائے گی اس کا صرف یہ جواب مجھے پتا تھا کیونکہ میں اس ہی سپیرٹ کے ساتھ رہتی تھی کہ میں بھی مر کے سپیرٹ بن جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دیکھتی رہوں گی تو اس نے کہا کیوں نہ ایسا کیوں نہ ہو کہ تو بھی خدا کے پاس چلی جائے اور تیرے بچے بھی خدا کے پاس آ جائے یہ جو ورڈ تھا میرا خدا کے پاس جانا اور میرے بچوں کا بھی خدا کے پاس جانا یہ ورڈ میرے زندہ ورڈ میرے اندر جلا گیا تو میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اس ہولی پاک خدا کے پاس کیسے جا سکتی ہوں تو اس نے مجھے کہا کی رستہ ہے جیزس یہ یہ ورڈ جو تھا اس دن میں اس کے ساتھ سارا دن سٹرگل کرتی رہی کہ یہ جیزس وہ واقعی وہ ایسے اندر چلا گیا تھا اس رات میری ڈاٹر بہت بیمار ہو گئی میں اس کو اپنے شولڈر پہ رکھا ہم اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو بڑی سی ونڈو اور میں ایسے واک کر رہی ہوں اور اس رات میں بہت تنگ تھی میں نے اس رات زبان سے کہا کہا کہ جیزس اگر آپ سچ ہو تو مجھے دکھ جاؤ مجھے سچائی دکھا دو کیونکہ میں نہیں جانتی کہ یہ دیوتے سچ ہے جو یہ سچ ہے مجھے کچھ نہیں پتا پر اگر آپ سچ ہو تو مجھے آپ اپنی سچائی دکھا دو اور مجھے آپ کا سچ پتا چل جائے واقعی لکھا جو دھونڈے گا وہ پائے گا جو کھٹکائے گا اس رات میری آتما نے جیس کا ڈور نوک کیا تھا میں جب ونڈو سے باہر دیکھا بہت اندھیرہ تھا اور مجھے بہت بیوٹیفل سی لائٹ دکھائی تھی باہر میں بڑے سکون کے ساتھ میں سو گئی کیونکہ وہ میں بار اگین اس دن میرا برث ریل برث اس مانکہ جس کی آنکھیں بھی ہیں جس کے کان بھی ہیں جو سن سکتی ہے جو دیکھ سکتی ہے جیسس کو جو لائٹ سی ہو گئی وہ مانکہ جب مارننگ میں اٹھی یہ مانکہ اس مانکہ کو جیسس نے دکھایا کہ اس دن اس پیرٹ نے کہا کہ مجھے میری بھی آج مورتی بنا کے اپنے جو مجھے بتاتی تھی کہ امریکہ میں مری تھی ایک عورت اس کی سپیرٹ ہے یہ آج کہ رہی ہے کہ میری مورتی بنا کے مجھے پوجھنے لگ جاؤ گاڈ کی طرح تو اگر یہ ایسے مورتی بنا دوں آنے والے سو سالوں میں میری جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بھٹکتی ایک سپیرٹ تھی جس کی مورتی پوجھ رہے ہے تو ایک مورتی کو جب میں نے دیکھا میں اس خدا کا شکر کرتی جس نے وہ آنکھیں دی جس نے ایک ویڈیو کی طرح میرے سامنے مووی لگائی کہ مجھے اس ایک ایک مورتی میں وہ سپیرٹ جیوان اور میں ہی سچائی ہوں وہ دن بس وہ جب میں سچائی دیکھی ہے جو خدا نے دکھائی ہے وہ جیسے اندھیرے میں جب لائٹ آن کرتے روشنی ہوتی ہے تو آج تک میں خدا کا شکر کرتی کہ اس روشنی میں ہوں میں جب آپ نے مسیح کو قبول کیا آپ شادی شدہ ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کی فیملی کا کیا ریکشن تھا یہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے کیونکہ جیزس کے ساتھ چلنا جیزس کو فالو کرنا واقعی مشکل ہے کروس ہی اٹھانا پڑتا ہے میں سب سے بڑی ہوں فیملی میں اور میں اپنے فادر کی بہت لادلی ہوں میرے فادر نے مجھے بلانا چھوڑ دیا کہ یہ کرسچن بن گئی ہے ابھی وہ اتنے ریلیجیس تھا انہوں نے پوری فریدم دی ہوئی تھی بٹ یہ یہی ایول کام کرتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے وہ سب جگہ تھی کیونکہ تساری جگہ کام کر رہی تھی تو میرے ہسپن بھی بہت اچھی طرح سے اس کو لینی پائے جیزس وہ بہت بہت ریلیجیس نہیں ہے جب میرے سے نکلی تو اتنا آئیت لے لیا تو ابھی میرے ہسپن تو میرے انہوں نے مجھے ہمارے لائف میں بہت تر ٹربل آگئی کی اس طرح سے کیونکہ وہی روشنی اور اندھیرہ بہت مشکل ایک کٹھا ان کا رہنا تو آپ کے بس چوئیس تھی کہ جس نے لائٹ دیکھ لئی تو وہ دوبارہ ڈرکنس کو نئی اپنے خاندان کو چھوڑا اور اپنے تاکہ کہ I have decided to follow Jesus no turning back no turning back no turning back میرے it's so funny کی میرے husband میرے family ڈاکٹر کے پاس کے family ڈاکٹر نے لکھا منکہ has become christian court میں جو papers گے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ she has become christian she is fanatic یہ منکہ کہتی ہے she is gonna go to heaven and meet jesus one day یہ سب court کے پیپرز پہ لکھا میں کہ لورڈ اس موقع کس کو ملتا ہے جس کا سب جگہ نام لکھا جاتا ہے کہ she has become christian کس سب جگہ میں اپنے حسین سے بلکل بھی غصے نہیں ہوں میں اتنا بلیس کرتی ہوں اپنے حسین کو اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مجھے جیزس میں اتنی قریب نہ آتی جیزس کے میں سچ میں دل سے کرتی ہوں جب میں جیزس میں نہیں آئی تھی اس سے پہلے میں جیزس میں میرے حسین اگر مجھ سے بری طرح سے بات کرتے تھے تو میں اگزیک سیم طرح سے ان سے بات کرتی تھی میں بہت سیلفش تھی جھوٹ بھی بولنا بڑا آسان تھا جیزس میں آتا ہی جب ہولی سپیرٹ آجاتا اندر سے بدل دیتا اندر سے بدل دیتا وہ پہلے والی مانیکا ڈیڈ سیدھا رستا اب تو جو ہے یہی ہے جیزس ہی ہے اب آپ دیتا روشنی آپ دوسروں تک اسے پچھا روشنی روشنی ہے اس کو کہیں پہ پہنچ روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ روشنی اپنے آپ ہر جگہ اندھیرے میں روشنی کر دیتی ہے وہ چھوٹا صدیہ بھی جگہ دیں وہ بھی روشنی کر دیتا ہے کتنے بڑے اندھیرہ میں ریڈیو میں جوائی ٹویل سفٹی سنتی جاتی ہوں کام پہ تو ایک بتا رہے کیسے ہو سکتا کہ کوئی چلتے ہوئے بھی آپ کو کہہ دیں کہ آپ کرسٹین ہو اس دن اس دن کام پہ میں بینک میں کام کرتی ہوں تو میرے کلائنٹ کو لینے گئی تو جیسے پیار سے تو جب لے کے آئی تی اپنے آفیس میں تو اس لڑکی نے کہا کہتی آپ سے بات پوچھو آپ مائن تو نہیں کریں گے میں نے کہتی آئی یو کرسٹین میں کہتی آئی نے کہا کہ میں کرسٹین ہوں کہتی بس آپ کی بات سے اسی سے پتا چل گیا کرسٹین وہ وہی جواب مجھے مل گیا جو میں سبھا بائبل میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے نیک چال چلن سے یسو کا جلال زاہر کرو آپ آپ لوگوں سے بات کریں آپ کی گفتگو میں ایسے ورد کے اندر زندگی ہو کے آپ اندر زندگی ڈال دیں کوئی آئے 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 سے اس روشنی کو لے کر چلا جائے جس طرح سے آپ کو کسی نے دی اور آج آپ اس دیے کو جلائے ہوئے ہیں اور میرا ایمان ہے آپ کے وسیلہ سے آپ نے بتایا کہ جو خدا نے روشنی آپ کو دی ہے اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں وہ سب روشن ہو آپ کچھ کہنا چاہیں گے آرڈین سے کچھ آپ بات کرنا چاہیں گے ان کو میسج دینا چاہیں گے تو پلیز آپ انہیں بتائیے میں پریے کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے جیزس نے مجھے اتنے اندھیرے سے اتنے گناہوں کی زندگی سے نکال کے آتما جائے اور لارڈ ان کو چھولیں اور ان کو نکال لیں اندھیرے کی زندگی سے اس گناہوں کی زندگی سے نکال کے جیزس کی لائٹ میں آ جائیں کیونکہ وہاں پہ جب ہم جیزس میں آتے ہیں وہاں سے ہماری ایٹرنل لائف کی جنی شروع ہوتی ہے جب جب جیزس نہیں ہماری زندگی میں ہم 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 دیڈ آج بھی کل بھی اور ہمیشہ کے لئے دیڈ رہتے ہیں جب زندگی ملتی ہے جب جیزس کا نام ہی زندگی ہے جب جیزس آجاتے ہیں وہی سے ہمیں زندگی ملتی ہے وہی سے ہمارے کو صدا کی زندگی ملتی ہے جو ہمارے لئے خدا آنے رکھی ہے اور وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے وہ بط جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کیسے وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں جب آپ ڈیڈ چیزوں کو ورشپ کریں گے ڈیڈ چیزیں تو خود ڈیڈ ہیں ریزوریکٹڈ گاڈ ہیں ہم زندگی کو پرموٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہماری یہ دعا ہے کہ آج سچائی آپ کے گھروں میں آئے آپ کے دلوں میں آئے تاکہ آپ یہ جانے اس ساٹھ ستر سال کی زندگی کے بعد آپ کہاں پر زندگی گزاریں گے ایدر آپ سپین ایٹرنیٹی جیزس اور ویڈاوٹ جیزس ایٹرنیٹی تو ہے یا تو یسو کے ساتھ ہے یا ایول سپیرٹس کے ساتھ ہے آج ہم سب مل کر آپ کے لئے دعا کریں اگر آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج اسے آپ اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ہماری یہ دعا ہے کہ جب کلام میں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں رکھ جائیں اور اس دعا کو اپنی دعا بنا کر کریں خدا من یسو مجھے تیری ضرورت ہے میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تو میرے لئے اس دنیا میں آیا میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں کھولتی ہوں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوں میں شکریہ دا کرتی کہ تُو نے میرے لئے اس جہاں میں آ کر اپنی جان دی تیرا شکریہ دا کرتا کہ تُو میری زندگی میں آیا ہے کیونکہ تُو نے لکھا ہے کہ جو دروازہ کھولتا ہے میں اس کے پاس اندر آتا ہو اور تُو نے میرے سارے گناہ معاف کر دی ہے آمین موسیقی